بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویورس فنکشن ورسیز ہلبرٹ سپیسز میں آج ہم انہی لیٹر کی دیفینیشن کریں گے اور انہی لیٹر آف سیٹ کی دیفینیشن کے ساتھ کچھ تھیرم جو ہیں ریلیٹر تھیرم وہ بھی ہم پروپ کرتے ہیں تو فنکشن ورسیز بک ٹو فالو اور جیسے آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے ہم کسی ایلیمنٹ کی بات کرتے ہیں جو کسی سیٹ کے ساتھ ایلیمنٹ کیسے ہوتا ہے اب یہ پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ہیلبرٹ سپیس کیا ہے ہم نے یاد کریں سب سے پہلے پڑھی تھی کمپلیٹ مٹرک سپیس کمپلیٹ مٹرک سپیس کون سی تھی جس میں ہر کوشی سیکنس کنورج کرتی ہے اس کے بعد ہم نے پڑھی بناک سپیس بناک سپیس کون سی تھی ایسی نامڈ سپیس جس میں ہر کوشی سیکنس کنورج کریں اس کے بعد ہم پڑھ رہے ہیں ہیلبرٹ سپیس ہیلبرٹ سپیس کون سی ہے ایسی انر پرڈرٹ سپیس جس میں ہر کوشی سیکنس کنورج کرتی ہے تو کمپلیٹ مٹرک سپیس بناک سپیس اور ہیلبرٹ سپیس ان تینوں کی definitions اے کی طرح کی ہیں ان میں کوشی سیکوینسز جہاں ہم کنورج کرتی ہیں تو definition کی طرف آتے ہیں orthogonal element let a be a subset of a hilbert space h for any x belong to h یہ یاد رکھیں capital x small x کوئی element ہے capital h کا we say that x is orthogonal to a set a جو ہے یہ ذرا دیکھیں a جو کیا ہے وہ کوئی capital h کا subset a hilbert space کا اور آپ نے hilbert space کا کوئی element لیا ہے جو a کے orthogonal ہوگا کب ہوگا وہ ذرا دیکھیں if x y inner product is equal to zero for all y belong to it یعنی capital a کے جتنے بھی elements ہیں ان کے ساتھ تمام کے ساتھ اس x کی inner product is zero ہو جائیے پھر x کیا کہلاتا ہے orthogonal to a میں repeat کروں capital h کا ایسا element جو capital a کے ہر element کے ساتھ جس کی inner product zero ہوگی وہ کیا کہلائے گا orthogonal element of a once again i repeat it capital a کا ایسا element جو capital a کے ہر element کے ساتھ جس کی inner product zero ہوگی وہ orthogonal to a کہلائے گا یعنی اب دیکھیں small x جو ہے وہ capital h کا element جو ہے اس کی capital a کے ہر element کے ساتھ اگر ان product zero ہے تو small x a کا کیا کہلاتا ہے orthogonal کہلاتا ہے orthogonal to a اور if x is orthogonal to a we write it as x is orthogonal to a اس طرح میں اس کو لکھتے ہیں یہ x کونس element ہے capital h کے ایسا element ہے جو capital a جس کے capital a کے ہر element product zero ہے اس کو لکھتے ہیں x is orthogonal to a انہی لیٹر سے کیا مراد ہے let a be a subset of inner product in a space let a be a subset of invert space h then the set of all vectors of h which are orthogonal to a is called انہی لیٹر آف ہم نے ابھی ایک ارثاؤگنال element پڑا capital a کے ساتھ کیا تھا اس کی capital a کے ہر element کے ساتھ inner product zero ہوتی ہے ایسے تمام elements پکڑ دیے جائیں اور ان کا سیٹ بنا دیے جائیں تو وہ انہی لیٹر آف اے کے لابتہ ہے یعنی انہی لیٹر آف اے میں کونسے elements آئیں گے جن کی capital a کے elements کے ساتھ inner product جو ہے وہ zero ہیں اور اس کو ہم اس طرح denote کرتے ہیں تو یہ آگیا a انہی لیٹر اس کی پھر کیا definition ہے capital a کے ایسے elements جن کی capital a کے element کے ساتھ inner product جو ہے وہ zero ہے تو a انہی لیٹر انہی لیٹر کیا ہے اس میں کونسے آئیں گے جو کونسے elements آئیں گے a انہی لیٹر میں جو ارثاؤگنال to a یعنی جن کی capital a کے ہر element کے ساتھ inner product zero ہے the انہی لیٹر of a is denoted a انہی لیٹر یہ تو پہلی a کا انہی لیٹر ہے اس کا بھی انہی لیٹر نہیں گے تو وہ ڈبل انہی لیٹر آئے گا اب اس پر کونسے آئیں گے capital h کے وہ پہلے element جو ارثاؤگنال to a انہی لیٹر ہیں بات فالو کر لیا a انہی لیٹر میں کونسے آتے ہیں جو a کے ساتھ ہر ساؤگنال اور a ڈبل انہی لیٹر میں کونسے آئیں گے جو a انہی لیٹر کے ساتھ ساؤگنال بائی دیفنی بائی دیفنیشن اف انہی لیٹر it is clear that اب ذرا گوھر کیجئے گا zero انہی لیٹر کیا نا zero انہی لیٹر کیا نا zero یہ سیٹ ایک ہے اس میں صرف ایک ہی element ہے کونسے element ہے اس میں صرف ایک ہی element ہے یعنی zero اس کا انہی لیٹر کونسا آنا ہے یہ کونسا آنا ہے capital H کے وہ والے elements لینے ہیں جن کے اس سیٹ کے ہر element کے ساتھ inner product zero اب ظاہری بات ہے اس سیٹ میں تو element ہی صرف ایک ہے تو capital H کے وہ والے elements لینے ہیں جن کی اس zero کے ساتھ inner product zero تو بائی capital H کا کوئی بھی element لیں جب اس کی inner product zero کے ساتھ لیں گے تو وہ zero ہی ہوگی تو اس سے یہ پتا چلا کہ zero انہی لیٹر جو ہے وہ مکمل طور پہ capital H ہی آ جائے گا کیا کہا capital H کے وہ والے elements جو zero کے ارتھابلن ہیں یعنی جن کی zero کے ساتھ inner product zero ہے تو zero کے ساتھ تو ہر چیز کی inner product zero ہوگی لہٰذا capital H کے سارے elements یہ condition سیٹسپی کریں گے اس لیے zero جو انہی لیٹر جو ہے وہ capital H آ جائے گا اب ذرا دوسرا دیکھتے ہیں کہ H انہی لیٹر کیا ہوگا H انہی لیٹر کونزا ہوگا sorry H انہی لیٹر کیا ہوگا capital H کے وہ elements جن کی H کے ہر element کے ساتھ inner product zero تو وہ صرف ایک ہی zero zero ہی ایک ایسا element ہے جس capital H کے ہر element کے ساتھ inner product zero ہے یہاں دیکھیں درا کیا کہا گیا capital H کے وہ elements لینے ہیں جن کی capital H کے ہر element کے ساتھ inner product zero ہوں capital H کے وہ elements لینے ہیں جو orthogonal to H ہیں یعنی capital H کے ہر element کے ساتھ جن کی inner product zero ہے تو صرف ایک ہی ہے zero تو this is very important to now this is very important theorem and simplest one as well let A be a subset of a double annihilator ہم نے ثابت کرنا ہے کہ A double annihilator کا subset ہے BS math میں آیا بھی ہوا پیپر میں اب کسی set کو دوسری set کا ثابت کرنا کا طریقہ آپ کو یاد ہے اس کا کو point نائیں گے اور اس کو پہنچائیں گے تو ہم لیتے ہیں let x belong to a then x inner product y is equal to 0 for all y belong to a annihilator یہ یاد ہے آپ کو بھی پڑھا کہ a annihilator میں points ہی وہ آئیں گے جن کی inner product جو ہے جن کی inner product a کے ہر element پہ ساتھ 0 ہوگی تو لہٰذا x اگر ایک point لیا ہے تو a annihilator کے ہر point کے ساتھ اس inner product 0 ہوگی تو پھر x پہنچ جائے x perpendicular ہو جائے orthogonal ہو جائے a annihilator کو جیسے a annihilator ہوگا تو یہ پہنچ جگہ قسم a annihilator میں تو ہم نے کیا ثابت کر دیا a point دیا x اور وہ پہنچ گیا a annihilator میں تو a annihilator کا subset ہوگیا next study let a and b subset of a hilbert space h then a subset of b implies b annihilator subset of annihilator یہاں اُلٹ ہو جاتا ہے اگر a b کا subset ہے تو b annihilator جو ہے وہ annihilator کا subset ہوگا تو یہ fact ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ fact ہمیں given ہے اور ثابت یہ کرنا ہے ثابت یہ کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے ہم ب annihilator کا کوئی point ڈیں گے اور اس کو اس point اس set میں پہنچانے کی کوشش کریں گے using the definition of annihilator جیسے میں نے بتایا آپ کو ب annihilator کو اس کا subset ثابت کرنا ہے تو ب annihilator کا point لیا اگر ب annihilator کا point لیں گے تو ب کے ہر element کے ساتھ اس کی inner power 0 ہوگی x میں لیا ب annihilator کا point ب کا کوئی بھی point لوں اس کے ساتھ x پر product 0 ہوگی according to the definition of annihilator اب غور کریں کہ a b کا subset ہے تو b کے سارے element کی inner product x کے ساتھ 0 ہے تو a b کا subset ہے تو a میں جو elements ہیں ب میں تو لازمی ہوں گے تو b کے سارے elements کی x 0 ہے تو جو elements b کے a میں ہوں گے ان کی element سمام کے ساتھ اس کی inner product 0 ہے تو a کے ساتھ 0 ہوگی لہٰذا یہ point پہنچ جگہ a any letter میں یہ normal ہو جائے ارثاؤگونal ہو جائے ایک 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 پہنچ جگہ a any letter میں x point کس کا b any letter کا point پہنچ a any letter میں گیا to b any letter کا subset ساتھوگیا